فیدان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج کا باب ہے بابو بیانی کثرتی تروقی الخیر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں میں عدل و انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے پھر فرمایا کہ کسی کی کوئی شے اٹھا کر دے دینا یہ بھی صدقہ ہے ایک آدمی کھڑا ہے اس کی کوچھی نیچے گر گئی نیچے جھک کر اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دی ہے یہ بھی صدقہ ہے اور آخری بات ارشاد فرمائی راستے سے تکلیف دے شے کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے اب مثال کے طور پر راستے کے اندر کوئی کیل نظر آیا اب پتہ ہے کہ یہ کیل کسی کے پاؤں میں چھپے گا تو تکلیف کا باعث بنے گا زخمی کر دے گا یا کسی کی گاڑی کے یا بائیک کے ٹائر کے اندر چھپے گا تو بنچر کر دے گا تو اب اسے اٹھا کر سائیڈ میں کر دیا یہ صدقہ ہے تو یہ صدقے کی وہ صورتیں جو ہم اپنی زندگی میں بڑی آسانی کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں تو جو کوئی ایک ذرہ کے برابر بھی اچھا کام کرے گا وہ اسے دیکھے گا اسے یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی اور حکیر نہیں سمجھنا چاہے معلوم نہیں کہ کونسی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے دیکھئے سلسلہ فیدان ریاض السالحین بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں صبح دس بجے اور پاکستان میں دن بارہ بجے مدنی چینل پر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل